یا حسین 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 آواز دے رہے ہیں آباسی کو حسین اللہ ہاں ملائکتہ نصالون علم ربی یا ایوہا النادین صلو علیہ وسلم تسلیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی جل عظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین الذي يرسله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجه الشریف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسوء من القول اللہ من ظلم بکان اللہ سمیع علیمہ صلوات پر محمد والمحمد اس اشرے محفل شہدہ کربلا کی پہلی مجلس ہے اور عام طور پر ہر اشرے کی پہلی مجلس تمہیدی مجلس ہوتی ہے عزداری سے متعلق مجلس سید شہدہ میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے ہمیں یہ ایک سعادت ہے آج جو افسوسناک واقعہ بیش آیا اس پر ظاہر ہے کہ جتنا بھی انسان غم کرے وہ کم ہے وہ جو دو بچے شہید ہوئے وہ یقینا شہدادہ عون و محمد کے ساتھ محشور ہوں گے میدان محشر میں اور شہدادی کونین ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی سعادت عطا ہو کہ انشاءاللہ راہ حسین میں اور محبت حسین میں یہ جان چلی جائے ایک بات جو بہت واضح طور پر جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے بہت لوجیکلی اور بہت عدب اور احترام کے ساتھ گدارش کر دوں آپ تمام کی جانب سے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کاموں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عزداری کا سلسلہ رکھ جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے یہ تو دو بچوں کی شہادت ہے صدام ملون جب اس کی حکومت تھی ایک ایک رات میں اس نے اسی اسی ہزار شیعوں کو قتل کیا تھا اسی ہزار شیعوں کو ایک رات میں قتل کیا گیا اس کا نتیجہ کیا ہوا فاصل جہنم ہو گیا اور آج چہلوں کے موقع پر ایک کروڑ مؤمنین یا حسین کہتے ہوئے سید شہدہ کے حرم میں موجود ہوتے ہیں یہ بڑھ گیا سلسلہ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو آپ اس کے لئے کوئی اور راہ اختیار کیجئے یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا یہ بند نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ ہے اس کی دلیل ہے لیکن آپ میں سے سب دہرے کے جہاں تک آواز جاری ہے مسلمان ہیں سننے والے ہیں تو کیا ایک مسلمان نہیں سوچ سکتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے گی قرآن میں تحریف کیا ممکن ہے قیامت تک کے لئے قرآن جیسا ہے ویسا ہی رہے گا یہ قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی کوئی میرا بچہ یہاں پر جوان ساتھی جواب دے قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی کیا بجاہ حسن تم اللہ نے وعدہ کیا اللہ کا وعدہ ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے تو جب اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اللہ نے توریت کے بارے میں وعدہ نہیں کیا اللہ نے زبور کے بارے میں اللہ نے انجیل کے بارے میں وعدہ نہیں کیا اس لئے ساری آسمانی کتابیں ضرور ہیں لیکن موجزہ نہیں ہیں قرآن موجزہ اس لئے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو ان اللہ لا يخلق المعاد اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف کام نہیں کرتا تو چونکہ وعدہ پروردگار ہے لہذا ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی بس جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اسی طرح اس عزاداری کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک ماں سے وعدہ کیا ہے کہ اس عزاداری کو میں باقی رکھوں گا قیامت تک کے لیے تو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ممکن نہیں کہ وعدہ اللہ اسے پورا نہ کرے یہ عزاداری رہے گی اسی شان و شوقت کے ساتھ رہے گی البتہ اس میں لوگ آتے جائیں گے اس لئے کہ یہ نسلوں کا سفر ہے اور کربلا کی یہ خاص بات ہے دیکھیں جو ٹائم تھیوری ہے اس کے اعتبار سے لمحے جب ملتے ہیں تو منٹس بنتے ہیں جب منٹس بنتے ہیں ملتے ہیں تو بھنٹے بنتے ہیں جب یہ اوقات ایک اسے سے ملتے ہیں تو دن بن جاتا ہے دن تیس گزر جاتے ہیں مہینہ بن جاتا ہے مہینے بارہ گزر جاتے ہیں سال بن جاتا ہے سال سو گزر جاتے ہیں صدی بن جاتی ہے یہ ٹائم تھیوری ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے ازل سے اب jogوم تک ایسے ہی رہے گا اچھا جس موقع پر اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں یہ حال ہے اور ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ماضی بن رہا ہے اور ہر لمحہ جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے تو ہم تین زمانوں کے ساتھ اس انداز سے ہیں کہ ایک ماضی ہے اس وقت حال میں ہے اور آگے مستقبل آنے والا ہے جو جو زمانہ گزرتا جائے گا وہ ماضی بنتا چلا جائے گا لیکن یہ حسین ابن علی کا موجزہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو چودہ صدیہ گزر گئی ہیں لیکن حسین کا واقعہ گربلا ماضی سے اب تک حال ہی رہا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے سلوات بر محمد و آل محمد یہ آج تک حال ہے یہ اب تک موجود ہے پر ہمارے دلوں میں مومنین دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مومنین اور انسانوں کی دلوں میں زندہ ہے گربلا یہ کبھی ماضی نہیں ہو سکتا یہ ویسے ہی رہے گا حال ہی رہے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور رہوائیے گا جو افسانہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے تھوڑا سا آج آپ میرے ساتھ رہیے گا تمہیدی گفتگو ہے اور ہم کوشش کریں گے اس سے کہا بھی گیا کہ اعلان کر دوں کہ کل سے انشاءاللہ ہم ڈاٹ بارہ بجے شروع کرتے ہیں حالات کے اعتبار سے بھی اور ہم ایک محدود وقت میں گفتگو کو مکمل کرنے ہیں کم از کم ابتدائی تین سے چار دن ہم اس کا خیال رکھیں تھا کہ جو تو فیملیز بھی بہرحال آئی ہوتی ہیں اور انہیں اپنے گھروں پر جانا ہوتا ہے تو ہم اس بات پر خیال کریں گے تو بہتر رہے گا تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے اور انشاءاللہ جہاں کہیں کوئی مجلس حسین میں جلو سے عزا کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے ان تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک باوازِ بلند ایسی سلوات بیجیں کہ سید و شہدہ اس سے راضی ہو جائیں حقیقت بدلہ نہیں کرتی حقیقت ایک جیسی رہتی ہے لا الہ الا اللہ چودہ سو برس پہلے ایک علمہ سرکار ختمی مرتبت میں دیا لا الہ الا اللہ چودہ سو برس قرآنہ کا علمہ ہے کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ آج بھی حال ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا لا الہ الا اللہ کیوں اس لیے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے یہ ایک حقیقت ہے یہ بدل نہیں سکتی اور فرمائیے تو جب لا الہ الا اللہ کبھی بدل نہیں سکتا تو لا الہ الا اللہ کو بچانے والا کیسے بدل سکتا اس کی حفاظت کرنے والا اس میں کوئی تبدیلی وہ پرانا نہیں ہو سکتا وہ ویسے ہی رہے گا تو حسین زندہ ہے ہمارے دلوں میں اور یہ اس بات کی دلیل ہے آلات کے باوجود بہرحال مومنین یہاں موجود ہیں کہ یہ محبت حسین ابن علی ہے اور یہ حسین ابن علی کی محبت وہ ہے جو انبیاء کے دور سے ایسا نہیں کہ آج سے ذکر ہے ایک اشارہ میں فلی مرتضی میں ہم نے ارس کیا تھا حضرت نو علیہ السلام کا اسے مجھے یہاں ریپیٹ نہیں کرنا لیکن حضرت نو سے پہلے حضرت آدم چالیس برس تک توبہ کرتے رہے لیکن ہمیں نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آدم آپ مزید چالیس برس تک توبہ کرتے رہی آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں نبی خدا کی توبہ تو کہا کہ اے جب علم مجھے کیا خطا ہوگا یہ توبہ کیوں قبول نہیں ہو رہی کہ اس لیے کہ آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں تو وسیلہ بنائیں گے تو قبول ہوگی تو کہا کسے وسیلہ بناؤں تو کہا ایسے دعا کیجئے کہ جو آج ہم بھی بات اپنی نمازوں کے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے وسیلے تھے حضرت عدم نے دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی لیکن جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت کا نام لیا علی مرتضی کا نام لیا شہزادی کونین کا نام لیا آدم کہتے ہیں کہ اے جبریل میں ان حسیوں کا نام لے رہا تھا تو میرے دل میں خوشی اور مسررت محسوس ہو رہی تھے مجھے مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ کون سا نام ہے جب میں نے حسین کا نام لیا تو میری آنکھوں میں آس ہوا گئے جبریل نے کہا کہ یہ وہ آخری نبی کا نواسہ ہوگا جو تین دن کا بھوکا پیاسہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا حضرت جبریل نے مسائب پڑے حضرت آدم نے مسائب سنے ان پر گریہ کیا یہ سنتِ انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام بحار اور انوار میں ایک پورا چپٹر موجود ہے ان انبیاء کے ناموں سے کہ کن کن انبیاء نے سید شہدہ پر گریہ کیا ہے پورا چپٹر ایک موجود ہے خسائص الحسینیہ میں آیت اللہ شوستری نے سولہ ان مجالس کا ذکر کیا ہے جو مولا حسین کی ولادت سے پہلے برپا ہوا تو ان میں مثلا حضرت موسیٰ یہ جو گریہ ہے اسی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو فضیلت حاصل ہے کیسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ بروڑگارہ تُو نے امت محمد کو فضیلت عطا کی ہے ساری امتوں پر تو اس فضیلت کی وجہ کیا ہے نو چیزیں اللہ نے بیان کی کہ میں نے امت محمد کو نو چیزیں عطا کی ہیں یہاں یہ تمام امتوں سے افضل ہیں ان میں سے پہلا کہا نماز روزہ حج زکاة جہاد اللہ کہتا گیا اور آخر میں کہا وَلْعَاشُورَا حضرت موسیٰ سے کہا آشورہ کی وجہ سے امت محمد افضل ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بروڑگارہ میں ساری چیزیں تو جانتا ہوں لیکن مَلْعَاشُورَا آشورہ کیا ہے اسے میں نہیں جانتا کہا کہ مرسیہ پڑھنا رونا اور رونے جیسی شکل بنانا مصطفیٰ کے فرزن پر یہ ہے آشورہ اور پھر اللہ نے وعدہ لیا کہا کہ جو اس آخری نبی کے فرزن پر روئے گا چاہے روایت کا جملہ یہ ہے کہ مچھر کے ایک پر کے برابر میں کیوں نہ ہو پانچوے امام کا جملہ ہے اللہ اس ایک آنسو کو جو حسین کے غم میں بہے گا اس کے اور جہنم کے درمیان ہجاب بنا دے گا یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا جائے اور پھر فرمایا کہ جو آشورہ کے دن میں ایک قطرہ بہائے گا سو اللہ اسے سو شہیدوں کا عجر عطا کرے گا تو یہ انبیاء کی میراز ہیں جو ہم تک پہنچی ہے آئمہ علیہ السلام کی خاص اس میں احتیاط کیا کرتے تھے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام گھر میں ان کے آنگ لگ جاتی ہے امام کے گھر میں امام گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں ان کا خانوادہ بھی باہر آتا ہے کچھ دیر بعد اصحاب نے دیکھا کہ امام نے رونا شروع کیا اصحاب نے تسلی دی کہا کہ مولا اگر گھر کی چیزیں انہیں کچھ نقصان پہنچا لیکن جان محفوظ رہی امام نے کہا تم سمجھے نہیں میں اپنے گھر کے لئے نہیں رو رہا میں یاد کر رہا ہوں اس وقت کو جب میرے جد حسین کے خیموں کو چلایا جا رہا تھا اور آج میرا خاندان محفوظ رہا لیکن اس وقت علیہ و فاطمہ کی ویڈیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہے ہیں قدم قدم پر اہلے بہتے اتھار یاد کیا کرتے تھے مسائب کو آٹھ میں امام اپنے گھر میں مجلس رکھا کرتے تھے تصور فرما رہے ہیں امام اپنے گھر میں دیبل کو بلایا امام نے امام کا چاہنے والا اشاعر ہے کہا کہ اے دیبل تم ہمارے مردہ ہو تم ہمارے ناصر ہو کیا ہمارے جد کی شان میں تم اشاعر نہیں کہو گے اس نے کہا کہ مولا میں مرسیہ ہی سنانے کے لئے حاضر ہوا تھا میں مرسیہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو امام نے کہا کہ نہیں دیبل رک جاؤ چاہا جاتا کہ آواز جا رہی اس نے کہا نہیں ابھی رک جاؤ امام نے ایک پردہ لگوایا کہا پردہ لگاؤ اور پھر مستورات پہ بولایا کہ خواتین اس پردے کے پیچھے بیٹھے تاکہ وہ بھی مجلس میں شریک ہوں اور پھر دیبل سے کہا کہ تم مرسیہ پڑھنا شروع کرو اور دیبل نے اشعار پڑھنا شروع کیے کہ یا فاطمہ تو بھی یا ابنت الخیر فندو بھی مجوم السماوات فی الارض فلاق کہ اے فاطمہ اے خیر البشر کی بیٹی آپ بلند ہو جائیے اور دیکھئے نجوم السماوات فی الارض فلاق آسمان عزت کی ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں یہ پہلا شرکہ دیبل نے اور پھر کہا کہ آپ تشریف لے جائیے مدینہ میں وہاں کچھ ستارے موجود ہیں نجف میں تشریف لے جائیے وہاں پر ایک ستارہ ہے دیبل تشبیح دیتے جا رہے تھے یاد رکھی کہ ہاتھ کے امام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ کازمین میں قبر موجود ہے اے بھی وہاں تشریف لے جائیے دیبل نے اشعار پڑے جب مرسیہ مکمل ہوا تو امام نے کہا کہ اے دیبل ایک شیر کا اضافہ کر دو وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُسِیبَتِن اور ایک وہ ہے کہ جو شہر مشہد میں خوراسان میں اکیلہ سو رہا ہے غریب الوطنی کی زندگی وہ سو رہا تو دیبل نے کہا کہ مولا میں آپ کے در کا پرانا خادم ہوں تاجب میں مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ مشہد میں کسی کی قبر ہے امام نے کہا دیبل وہ کسی اور کی نہیں تیرے غریب الغربہ امام کی قبر بننے والی ہے بس جیسے ہی دیبل نے سنا تو شیر کو دوھرانا چاہا پھر کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُسِیبَتِن ایک قبر بننے والی ہے تو اس میں ایک مصرہ پڑھا کہ اس پردے کی پیچھے سے آواز آئی دیبل اگلا مصرہ نہ پڑھنا دیبل نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ خبر شہادت امام رضا سنی ہے امام رضا کی بہن کو غش آگا ہے برداشت نہیں کر سکے کہا دیبل اگلا مصرہ نہ پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو کیا بیوی کی جان نکل جائے میں کہوں گا اے بیوی فقط شہادت کی خبر سنی تھی اور برداشت نہ ہو سکا کربلا میں ایک بہن تھی تو چند گس کے فاصلے سے اپنے پیاسے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس اینک کو سنا اس بیوی کو سنا وہ زبا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی آپ تصور فرمائیے گا کہ میں سوچا کرتا ہوں یہ ہم جملہ کہہ دیتے ہیں آپ آسو بہا لیتے ہیں لیکن ہم سے پورے وجود کے ساتھ محسوس نہیں کر پاتے ہیں آپ بغرہ عید کا منظر اپنے زہن میں تصور کیجئے خاص طرح میری ماں بہنے جو سن رہی ہیں جن کا دل نرم ہوتا ہے حتی ایک جانور زبا ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں باتے اپنے نگاہوں کو ہٹا لیتے ہیں جانور زبا ہو رہا ہوتا ہے برداشت نہیں ہو پاتا تصور کیجئے کہ زینب جیسی بہن ہو اور حسین جیسا بھائی ہو اس وقت کیا کیفیت ہوگی لہذا ملکل میں موجود ہی گئے مظلوم دہن کیونکہ تلہ زینبیہ سے بلندی سے دیکھ رہی تھی کمی لاشہ حسین کے پاس جاتی ہے کمی پھر خیرے کے قریب آتی ہے تلہ حسین کے پاس جاتی ہے اور حسین کے لاشے پر آکر ایک جملہ تھا جو پورا مرسی ہے اس بہن کے دل کی آواز ہے حسین کے لاشے پر پہنچی کہا انتہ آخل حسین یہ بتا کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے لیکن سر پر سے چھوٹا ہو گیا تھا آشدہ بھائی یہ عدداری اس بہن کی سنت ہے لہذا ہم اس کی حفاظت کرنی ہے مربور انداز سے جہاں تک اس کے شرکت فرمائیے گا مجھے اندازہ ہے کہ حالات کی بنیاد پر بھی اور ساتھ ساتھ ظاہرے کے اب میڈیا پر مجالز جانے لگیے تو گھروں میں بھی بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی سواب ہے لیکن میں اس بات پر یہاں پر بھی دہراتوں یہ بیوی زہرہ کی سنت تھی کہ امام بارگاہ جایا کرتی تھی حرف فرمائیے گا یہ بیوی کی سنت تھی کہ بیت الحسن جایا کرتی تھی گھر میں بیٹھ کے بھی گریہ ہو سکتا تھا لیکن بیت الحسن جایا کرتی تھی جو مول علی نے تیار کیا تھا خاص وہ مقام کے جہاں جا کر بیٹھ کر بیوی یہ بیوی کی سنت ہے کہ جائیں امام بارگاہ میں جائیں فرشیہ دا پر صبح کے وقت خانہ فاطمہ زہرہ سے ایک قافلہ نکلتا تھا ماہ ساتھ میں ہیں اور دو بچے حسن اور حسین پانچ اچھے برس کے یہ جاتی تھی بیت الحسن مجلس پڑھنے والی فاطمہ زہرہ ہے مجلس سننے والی حسن اور حسین ہے اور مجھے نہیں معلوم بیوی مجلس میں کیا پڑھتی تھی لیکن ایک جملہ تاریخ میں آ گیا بیوی کہا کرتی بھی بابا اب آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں اگر روز روشن براتی تو تاریخ راتوں نے تو مجلس پڑھنا مجلس سننا یہ سنت اہل ویت ہے آپ اس وقت اہل ویت کے سنت پر عمل کر رہے ہیں اس عزداری کو انشاءاللہ زندہ رکھیں اور اسی میں ہماری نجات ہے اللہ نے سیدو شہدہ کو سب کچھ عطا کیا ہے بہت وسیع ہے یہ در حتی سرکار ختمی مرتبت ایک مرتبہ حسین کو گود میں لیا ہوا تھا بہت پیار کر رہے تھے تو ایک زوجہ انہیں شاید اتراز ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ نوازیں ہی تو ہیں نتہ پیار کیوں کرتے ہیں آپ کہا کہ میں کیسے حسین کو پیار نہ کروں وہ ہوا ثمرت فعادی حسین میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے دل کا چین ہے اور پھر فرمایا کہ میری امت اسے قتل کرے گی وَمَنزَارَهُ اور جو حسین کی زیارت کرے سیدو شہدہ کا در دیکھیں جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کرے اللہ اسے حجت من حججی میرے کی ہوئے ایک حج کا ثواب اتا کرے گا اللہ اکبر رسول کا کیا ہوا حج ہمارا راج نہیں مالو قبول ہو یا نہ ہو اس پہ کتنی غلطیاں رسول کا کیا ہوا حج پہ جیسے جملہ سنا تو وہ زوجہ نے کہا کہ حجت من حججی آپ کے حج کا ثواب حسین کی زیارت پر کہا نام بحجتین ایک حج کا نہیں دو حج کا ثواب اتا ہوگا کہ دو حج کا ثواب کہ سلاس حججل دو کا نہیں تین حج کا ثواب اتا ہوگا پھر کہا کہ تین حج کا ثواب کا بار بار چار حج کا ثواب ملے گا وہ اتراز کرتی گئی انہیں دل میں تکلیف ہو رہی تھی اب وہ جا کے دیکھئے گا کہ کون تھا وہ انہیں دل میں تکلیف ہو رہی تھی وہ بار بار کہتی گئے چار حج کا ثواب رسول نے کہا پانچ کا ثواب کاب پانچ حج کا ثواب یہاں تک کہ رسول نے آخر میں کہا کہ جو حسین کی زیارت کرے اسے میرے کی ہوئے نوے حج کا ثواب اللہ اتا کرے گا سلوات پر محمد وعالی محمد میرے نوے حج کا ثواب آپ یہ سید و شہدہ کا در دیکھ رہے ہیں علامہ ہلی نام میرے خیال میں کوئی بھی مجمع میں سائشہ نہیں ہوگا جس میں نام نہ سنا ہو تاریخ کے سب سے کم عمر مشتہد نوبرس کے عمر میں مشتہد بنے تھے ان کے خاندان میں خواتین مشتہدہ موجود تھیں سولہ مشتہد ایک وقت میں تھے علامہ ہلی کے خاندان میں سولہ جن کی وجہ سے ٹیمپریری ہمارا حوزہ علمیہ نجر سے شفٹ ہوا تھا ہلا کیونکہ یہ ہلا میرا کرتے تھے تو یہ بہت عظیم شخصیت ہیں کئی مرتبہ امام زمانہ سے ملاتا توی تو ایک مرتبہ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ حسین کی زیارت پر نوے حج کا ثواب تو حیران ہو گئے اور کہا کہ وہ بھی رسول کے کیونے نوے حج کہ میں امام زمانہ سے خود پوچھوں گا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے کہ حسین کی زیارت پر اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے یہ اتنا وسید ہے ایسا کیوں ہے منت مانتے ہیں چالیس شبے بھر مسجد سہلا جاتے ہیں جو وہاں جا چکے ہیں عمال کر چکے ہیں انہیں انداز ہے چالیس شبے بھر سہلا کہ وہاں پر عبادت کی دیا وہاں عمال انجام دی دی ہے تو زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو چالیس بھر جاتے ہیں جب تھرٹی نائنٹ ہو چکے تھے فورٹی اٹھ ہونے والا تھا اب ان کے دل میں تمنا ہے جیسے ہی پہنچتے ہیں تو آس پاس دیکھ رہے تھے کہ کہیں پرزند زہرا یہاں موجود ہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ پہچان نہیں سکتے اجھا یہ پہچان نہیں سکتے یہ عمدتن میں نے جمعہ کا جانبوچ کا اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مولا وہاں موجود ہو یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا وہاں نہیں تھے وہ سکتا ہے مولا موجود ہو ہلی انہیں پہچان نہ سکے یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بعض مومنین سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مثلا ملاقات امام زمانہ کا عمل بعض مومنین نے مجھ سے پوچھا کہ وہ عمل ہم کرتے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی نہیں وہ سکتا ہے ملاقات ہو رہی ہو ہم اور آپ پہچان نہ سہیں پہچان نہ پا رہے ہیں یہ ممکن ہے اس لئے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو روایت میں ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں ہم نے دیکھا ہوا تھا مہلے سے اسی لئے علامہ دیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ وقام ہو وہ کہاں کرتے تھے فقط یہ دعا نہ مانگو علیکم السلام یہ دعا نہ مانگو کہ پروردگارہ میری امام سے ملاقات کروا دے یہ دعا مانگو کہ پروردگارہ مارے تک کے ساتھ امام سے ملاقات کروا دے میں پہچان سکوں تو ہلی نہیں پہچان سکیں جانے لگے مجید سہلہ سے معیوس ہو کر کہ راستے میں شخص ملاقات ہوئی راستے میں شخص ملاقات ہوگئی کہا اے ہلی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نام سے پکارا لیکن انہیں سمجھ نہیں آرہا اس وقت نام سے پکارا کہا اے ہلی میں دیکھ رہا ہوں چالیس شبِ بُد ہوں سلسل آرہے ہو کیا وجہ ہے کہا کہ اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہوں کہا کیوں ملنا چاہتے ہو کہ ایک ذہن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ میں نے پڑا ہے کہ جو حسین کی زیارت پر جائے تو رسول اللہ کے نوگی حج کا سواب بتا ہوتا ہے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنا زیادہ سواب ایک زیارت پر کہا کہ اے ہلی اگر میں جواب بتا دوں کہا کہ آپ جواب بتائیے تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر ایک بادشاہ ہو اس کی سلطنت بہت وسیع ہو بہت بزرگ ہو وہ شکار پر جائے جنگل میں انہوں نے ایک داستان سنانے شروع کیا جنگل میں جائے شکار پر وہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ جائے یہاں تک کہ ایسا موقع آ جائے کہ اتنا تنہا ہو جائے کہ نہ اس کے پاس کھانا رہے نہ پانی رہے اور دن گزرتے چلے جائے اور بھوک و پیاس سے یہ عالم ہو جائے کہ وہ سب بادشاہ مرنے والا ہے اور کوئی اس کی جان کو بچانے والا نہیں تھا یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ اسے نظر آیا یہ بادشاہ وہاں خیمے میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑی عورت ہے جو خیمے میں بیٹھی گئی ہے تو بادشاہ نے اسی مرتے ہوئے عالم میں اس سے کہا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں میں بادشاہ ہوں تم اس وقت میری مدد کرو تو بات میں تمہیں لوٹا دن گا جو کچھ ہوگا اور بوڑیہ کے پاس فقط ایک بکری ہو جو اس کی کل کمائی ہو بس اور کچھ نہ ہو وہ ایک بکری سے اس کا دودھ نکال کے اسے بیچا کرتی تھی اور زندگی جوزہ رکھیا کرتی تھی تو ایک بکری ہو اس کے پاس موڑیہ کو اس بادشاہ پر رحم آ جائے وہ اس کا دودھ دھوئے اس میں اس نے دودھ نکالا اس بادشاہ کو پھلایا جب اس کی خود جان میں جان آگئی بادشاہ نے اس سے بات کی اس کے بعد اس بوڑیہ نے اس بادشاہ کی خاطر اپنی بکری کو زبا کر دیا تاکہ اس کے گوشت کھلاؤں تاکہ اس کا پیٹ بھر سکے اور اتنا گوشت ہو گیا کہ کچھ دن تک یہ گوشت کھاتے رہے اور بادشاہ تلاش بھی کرتا رہا اور ایک دن اسے اپنے سپائی اور جو فوج تھی وہ مل گئی وہ اپنی سلطنت میں واپس چلا گیا اور ایک کہتا واقعہ اس بوڑیہ سے اور فرمایے گا اللہ مہلی سے کہہ رہا ہے وہ شخص اور وہ کون ہے وہ سب پہچان پائیں گے تو کہا کہ وہ کہتا واقعہ کہ دیکھو تم نے میری مدد کی تھی اگر کبھی تم پر مشکل وقت پڑے تو آ جانا میرے پاس میں تمہاری مدد کر دوں گا اور ایک دن ایسا ہو کہ بوڑیہ واقعہ مشکل میں آ جائے اور یہ بوڑیہ پہنچے اس بادشاہ کے پاس اور کہے کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی اس دن آپ مرنے کے قریب تھے میں نے جو میری کل کمائی تھی انہیں آپ کو دی دی تھی اب آپ میری مدد کیجئے میں مشکل نہیں ہوں اور پھر اس شخص نے سوال کیا تو اے ہلی اگر وہ بادشاہ ایک بکری کے بدلے فقط ایک بکری لوٹا دے تو کیا یہ انصاف ہوگا اللہ اکبر کیا انصاف ہو جائے گا کہا کہ نہیں کہا اچھا دو دے دے تو کہا نہیں دو دینے سے انصاف نہیں ہوگا اچھا کہا تین دے دے دس دے دے بیس دے دے کہا نہیں کہا پھر کتنا دے تو انصاف ہوگا کہا اتنا دے دے کہ بوڑیہ کی کل کمائی ایک بکری تھی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اسے عطا کر گیا تب یہ انصاف ہوگا کہ بس اے ہلی یہ سمجھ جاؤ حسین کے پاس اللہ کے مقابلے میں بہت کم تھا بہت محدود تھا اللہ لا محدود ہے حسین مخلوق خدا ہے ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے مقابلے میں بہت محدود تھا لیکن جتنا تھا وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا جب سب کچھ حسین نے اللہ کی راہ میں دے دیا اب انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ حسین کو اللہ اتنا بلند کر دے کہ اب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب حسین کو عطا کر دے سلامات بر محمد و آل محمد یہ انصاف کا تقاضی ہے لہذا سید الشہدہ کو یہ مقام عطا کیا اللہ جو کچھ تھا وہ انہوں نے دے دیا ہے اب اللہ نے یہ اتنا وسیدر ہے ایک بات میں جو وہاں پڑھ کر آ رہا تھا کہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے حسین کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اب تصور فرمائیے گا کہ یہ در کتنا وسیع ہے جس در پر آپ تشریف فرمائے اس وقت سوال کرتی ہے دنیا لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا اب خدا خود حسین کا ہے اس سے بڑھ کے کیا چاہئے بس ختم ہوگئے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے اور علی کی بیٹی کا یہ اختدار کو دیکھو علی کی بیٹی کا یہ اختدار کو دیکھو محل یزید کا فرشِ عزا حسین ہے تو یہ اللہ نے عطا کیا سیدر شعبہ کو در بہت مسیح ہے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں اس سے دس دن ہے شرط یہ ہے کہ تشریف لائیے مجلسِ عزا میں خود فیزیکلی حاضر ہونا یہ سواب کا باعث ہے فرشِ عزا پہ آکے بیٹھنا یہ سواب کا باعث ہے جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے مجلس ختم ہو جائے گی اللہ اس مقام پر ملائکہ کو نازل کرے گا یہ حدیث کا جملہ ہے جہاں مجلس ہوتی ہے ملائکہ کو نازل کرے گا ملائکہ اپنے پروں کو فرشِ عزا سے مس کریں گے اور جب واپس آسمان پر جائیں گے تو دوسرے ملائکہ سوال کریں گے کہ تم سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو ہم نے کبھی نہیں گھنگی تھی یہ تم کہاں سے آ رہے ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حسین کی مجلسِ عزا سے آ رہے ہیں جہاں مجلس ہی ہیں وہاں سے آ رہے ہیں آپ کی جسم میں اللہ نے خوشبو عطا کی ہمیں سے محسوس وقت نہیں کر پا رہے ہیں یہ سب محسوس ہوگا کب جب قبل کی منزل آئے گی جب خیامت کی منزل آئے گی اس مقم محسوس ہوگا ہمارا موضوع بھی اس بار مدشتہ سال اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہو ہم نے زیارتِ وارثہ بھی بات کی تھی کہ تعارف حضرت عبا عبداللہ در زیارتِ وارثہ اور اس بار ہم سے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہیں گے البتہ زیارتِ وارثہ کا جو تعارف کا پہلو تھا اب ہم نے مکمل کر لیا تھا لیکن یہ جو سید الشہدہ کو عطا کیا اللہ نے چونکہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ عطا کیا تھا ہمارا موضوع ہے کہ انشاءاللہ بشرتِ حیات اور بشرتِ توفیقِ پروردگار کہ دین است حسین دین پناہ است حسین حسین دین بھی ہے اور دین پناہ است حسین جو دین کو پناہ دے وہ کیسے عظیم ہوگا اللہ اکبر دین کو پناہ دینے والے ہیں دین کو بچانے والے ہیں بس ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اہل بیتِ اتھار کا ایسا تعارف پیش کیے جا سکے کہ خدم خدم پر کیسے اہل بیت میں دین کو بچایا ہے خاص طور پر سید الشہدہ کے حوالے سے ان کے اعتبار سے اس لئے کہ یہ اسی رسالت کا تسلسل ہے دین کو رسول نے پھیلایا ہے لیکن اعلان کیا کہ ان الحسین مصباح الحدا وسفینت النجا حسین ہدایت کا چراہ ہے نجات کی کشتی کہ حسین ہوں من نیوانا من الحسین یعنی سید الشہدہ سے ایسا عشق کیا کرتے تھے کہ جب رسول کسی مقام سے گزرا کرتے تھے اور بچے کی کسی رونے کی آواز آ رہی ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی رسول جاتے ہیں اور صاحب خانہ سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو خاموش کرواؤ کہ اللہ کے رسول کیوں کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے ملتی ہے ابتدا سے قدم قدم پر یہ تعریف ہو رہا تھا اس لئے کہ رسول جانتے تھے اور کون نہیں جانتا حرن ترمیزی شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ کانٹرویرسل روایت نہیں ہے یہ مسلم علیہ ہے کہ رسول خدبہ اشاق فرما رہے ہیں اور چھوٹے نوا سے داخل ہوئے سید الشہدہ اور دامن میں پیر الجا اور گرے رسول کہہ سکتے تھے کسی صحابی کو آپ واقعہ معلوم ہے میں ایک نکتہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں رسول کسی صحابی کو کہہ سکتے تھے نا کیسے بلنگ کرتے ہیں لیکن نہیں رسول خود ممبر سے اترے خدبہ روک کر تشریف لے گئے حسین کو اٹھایا گود میں لیا ممبر پر آئے ہیں یہ شان اب ملائلہ کرنا ہے رسول کی یعنی یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فقط نانا اپنے نواسے کو لینے کے لئے نہیں اترا تھا رسالت امامت کو اٹھانے کے لئے اتھ رہتے ہیں اللہ اس لئے کہ معلوم ہے رسول کو کہ یہ امامت ہے جو بچانے والی ہے آئے خدبہ کو روح دیا کہ آزا حسین فارفو یہ میرا حسین ہے اسے پہچان دو اور جب یہ مدد کے لئے بڑھائے تو اس کی مدد کرنا اس لئے کہ رسول جانتے ہیں کہ دین پناست حسین دین کو بچانے والا حسین ہے یہ اسی کا تسلسل ہے حسین ہمارے ہاں جو بعض رادان حل سنت نہیں سمجھتا اس بات کو امامت کا عہدہ ہمارے ہاں الگ عہدہ ہے ان کی طرح وہ سلسلہ نہیں کہ جیسے مثلا امام ابو حنیفہ ہیں فقط فقہ میں امام ہیں کہ ان کی فقہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لیتے ہیں بعض امام شافی کی تقلید کرتے ہیں بعض امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ہمارے ہاں امامت میں تقلید نہیں ہے امامت کی اطاعت ہے اس لئے کہ امامت فقط ایک فقہی مسئلہ کیلئے نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے سے بہت بلند ہے ایک شیعہ شاعر اہل سنت کے شاعر دوست تھے آپس میں تو وہ جو شیعہ شاعر تھے وہ کہیں نہ کہیں بات نکال کر اہل بیت کا فضیلت کو انہوں کو بیان کر دیا کرتے تھے وہ ہونا بھی چاہئے اسی کا گاتہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں فضیلت نکال کے بیان کر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ جو اہل سنت سے شاعر تھے انہوں نے کہا کہ ایک مسرہ کہا اُلٹ کر پلٹ کر پلٹ کر اُلٹ کر کہ اب تم اس پر فضیلت بتاؤ اہل بیت کے تو مانوں گا تم ہر چیز میں جو میں بات کہتا ہوں تم اس میں اہل بیت کے فضائل جوڑ دیتے ہو تو ایک ایسے ہی مسرہ کہا عجیب سا کہا اُلٹ کر پلٹ کر آپ کا دماغ بھی اُلٹ پلٹ ہو گیا ہوگا تھوڑا سا بس ساتھ رہیے گا کہا اُلٹ کر پلٹ کر پلٹ کر اُلٹ کر کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے اس سے اوپر ایک مسرہ لکھا کہ نبوت جلوہ امامت میں دیکھو اُلٹ کر پلٹ کر پلٹ کر سلامات بر محمد و آل محمد اللہ حمد اچھا آج وہ ایگریسیف کراؤڈ موجود نہیں ہے تو میں بھی ذرا ڈیفنسیف کھیل رہا ہوں جب آپ سوڑا سا ایگریسیف ہونا شروع ہوں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حسنیز یا علی کہنے سے ہماری ایک شان ہے جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے اور محمد نے خیبر میں چالیس میں دن یہ کہا مشکلے ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے آلی آلی و آلی اللہ محمد آلی ماشاءاللہ اچھا یہ جب زمان سے نام نکلتا ہے اس کی ایک خاص شان ہے رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی مسلو کا مسلو القعبہ علی تیری مثال قعبے کی مثال ہے جساں قعبے کو دیکھنا عبادت ہے النظر الہ وجہ علی نے باتا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے مثال قعبے کی مثال ہے علی قعبے جیسے ہیں لیکن ایک فرق ہے علی اور قعبے میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر قعبہ قعبہ کرتے جائیے سواب نہیں ملے گا علی علی کرتے جائیے سواب ملتا چلا جائے جس پر اللہ نے سواب لکھتا ہے سواب کی ایسی چیز پر رکھتا ہے کہ منافق کا کلیجہ بگل کرے جائے یہ اللہ کا دین ہے اس کی شریعت اسے کون رو سکتا ہے اس نے بنا دیا تو کہا کہ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو اُلٹ کر پلٹ کر پلٹ کر یہ کیا مطلب ہے یہ امامت نبوت کا تسلسل ہے اگر امامت نہ ہوتی تو نبوت ختم ہو جاتی ہے لہذا فرمایا کہ السلام علی کے عوارت آدم اسلام علی کے عوارت آنوح نبی اللہ اسلام علی کے عوارت آ ابراہیم خلیل اللہ گزشتہ سال کے عشرے سے متصل کرنا چاہ رہا تھا پورے عشرے تھے مجالس کو متصل کرتے ہیں پہلی مجلس دوسری مجلس دوسری مجلس سے میں عشرے کو متصل کرنا چاہ رہا تھا کہ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ سید شعودہ وارث انبیاء ہیں علامہ نقن ایک مقام پر علامہ علی نقی نقن صاحب بہت جید عالمہ دین تھے اور انہوں نے بڑی خدمات کی بعض ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں وہ میں اس طرح جانا نہیں چاہتا تو ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اچھی کتابیں ہیں البتہ یہ کہ اردو خوڑی سویس کی سقیل اسے پڑھنا تو بہت مشکل ہے لیکن بہت علمی اور اندہ کتابیں ہیں تو علامہ نقن ایک مقام پڑھتے حسین ندین کو کیسے کربلا امامت نبوت کو بچانے والی ایک مرتبہ سیمینار ہو رہا تھا انڈیا میں جس کا موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اس میں انٹرنیشنل تھا سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے اہل سنت بھی تھے اہل تشریف بھی تھے اسماعیلی بھی جو سب موجود تھے ہر ایک خطیق کے بعد لیکن پانچ منٹ کا وقت تھا پانچ منٹ کے اندر آپ کو یہ بتلانا ہے اس لئے کہ ٹائم نہیں تھا پانچ منٹ کے اندر یہ بتلا دیجئے کہ کس رہ سے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اب جناب علی جو بھی خطیق آ رہا ہے وہ بسم اللہ بھی آدھی پڑی اور فوراں بولنا شروع کر اس لئے کہ پانچ منٹ کا وقت اس کے بعد موقع نہیں ہوگا تو جلدی کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا کتنا وسی موضوع سوچیں کہ ایک عالم چاہے تو اس پر اشراف آ سکتا ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا لیکن پانچ منٹ کا وقت ہے بعد میں آخر میں مہمان خصوصی کے اللہ مہمان نکن صاحب اور شمائیے گا نکن صاحب کے مہمان خصوصی تو انہوں نے اچھا جنہیں تاریخ معلوم ہیں وہ اس جملے کا لٹس پہسوس کرتائیں گے جنہیں وہ تاریخ معلوم نہیں ہیں میں ان سے معذر چاہتا ہوں میں بعد میں وزاد کروں گا اس کی تو تھوڑا سا تاریخی اعتبار ذہن کو حاضر رکھیے گا وہ تشریف لائے جنہوں نے ان کی قدیمی مجلسیں سنی ہیں مجھے برائرہ سننے کا شرح واسم نہیں ہو سکا میں نے کتاب پڑھی ہے فقط ان کی لیکن لوگ بتلاتے ہیں کہ بہت مختصر خطبہ پڑھتے تھے وہ بس آدھے منٹ کا خطبہ ہوتا تھا ایک گھنٹے کی تقریر میں آدھے منٹ کا خطبہ پڑھنے کے تقریر شروع کر دیتے تھے وہ اس دن پانچ منٹ کا وقت تھا یہ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے آرام آرام سے خطبہ پڑھنا شروع کیا لمبہ خطبہ خطبہ پڑھتے گئے طولانی کرتے گئے ساڑھے چار منٹ خطبے میں ختم کر دی گئے جو مومنین بیٹھے ہیں وہ سر پکر کے بیٹھ گئے کہ ہمارے مولوی صاحب آئے تو انہوں نے جناب ساڑھے چار منٹ خطبے میں لے لی ہمارے مولوی صاحب کیا بولیں گے آدھا منٹ رہ گیا ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو دوسرے تو دیکھیں کیا کچھ کہہ کے گئے ہیں اب لوگ پریشان ہیں اس طرح میں انہوں نے کہا کہ جناب ساڑھے چار منٹ گذر چکے ہیں آدھا منٹ باقی ہے اور موضوع یہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ایک جملہ ہے فقط کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی تو اللہ حالی بس یہ کہہ کے اتر آئے جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا یہ انہوں نے تاریخ معلومہ وہ لطف محسوس کرتا ہے یہ کیا کہنا چاہے حاکم شام نے جزید کا باپ اس نے ایک مرتبہ اسے سفر پر جانا تھا علیکم السلام اچھا جمعہ جو ہے نا وہ سفر تو وہ رہا تھا تو اسے یہ ڈر ہوا کہ میں بجائے کسی اور کو کہوں کہ وہ جمعہ پڑھائے تو کہ اس کی اہمی ہے تو شان نہ ہو جائے جمعہ تو مجھے ہی پڑھانا ہے لیکن معاملہ یہ کہ سفر پر جانا ہے تو کیا کیا جائے تو اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دو دن پہلے پڑھا دیتے ہیں کیا فر پڑھے گا جمعہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے بھوت کتن پڑھا دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ پڑھانے کو اس نے ارادہ کیا تو آمر اپنے آس وہ اس کا ہوشیار وزیر تھا اس نے کہا نہیں نہیں اس طرح سے نہیں پہلے چیک کرو پبلک کو چیک کرو پہلے چیک کیجئے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں پڑھانا نہیں پڑھانا کہ کیسے چیک کریں کبھی چیک ایسے کیجئے کہ لوگوں میں جائیے اور کہیے کہ جیسے جانور کو حلال کیا جاتا ہے جب تک اس پہ اللہ کا نام نہ ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا آج سے میں فتوہ دیتا ہوں کہ جیسے ٹیماتر یا آلو کھانا ہو وہ بھی جب چھوڑی اس پہ پھیرے گا تو اللہ کا نام لے کر پھیرے گا پرنہ وہ حلال حرام ہو جائے گا وہ ٹیماتر حرام ہو جائے گا اچھا لوگوں نے اس پر امر ابن عاصل نے کہا کہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں کہ ٹیماتر کو بھی اللہ حضر کہے گے زبا کریں تو بس سمجھ جانا پھر آپ بودھ کے دن جمعہ پڑھاتے ہیں تو کوئی فرمی پہنے گا اور اس کے بعد جناب ایسے ہی ہونے لگا لوگ جائے ٹیماتر رالو کو اور وہ صلاحات میں جو پھکڑی رکھی جاتی ہے اسے اللہ حضر اللہ حضر کہے کے زبا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اگل دن اعلان کیا کہ وہ مجھے سفر پہ جانے ٹریبلنگ نہیں میری تو ہم آج اس ہفتے جمعہ بودھ کے دن پڑھائیں گے اور لوگوں نے کہا بسم اللہ بودھ کے دن جمعہ کا خطبہ ہو گیا تو اس لیے کہ وہ آشور ہے محرم میں لیکن اگر کوئی کوئی اور کرنا چاہے جیسے لوگ کہتے ہیں جس کی ہٹ درمی ہو کسی نے کہا بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی مولانا صاحب نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تو کسی نے کھڑے کر کہا مولانا صاحب کیسے نہیں ہوتی ہم پڑھتے ہوتی ہیں ہم پڑھتے تو ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی کرنا چاہے تو دوسرے سے کون رو سکتا ہے بسم اللہ اب بادشاہ جناب جو کرنا چاہے کیجئے تو انہوں نے کہا جناب بھت کے دن جمعہ میں خطبہ ہو گیا تو اللہ وہ نقر نے کیا کہا یہ یزید کے باپ کا دور تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ جمعہ بھت کے دن پڑھائے گاتا کہ کربلا نہ ہوتی تو یہ دین کی شکل ختم ہو جاتی اسے تو شہدہ کا یہ احسان ہے کہ آج دین واقعی ہے آج لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی ہیں یہ ان کے احسان ہے بس آج کی اقت تک میں منزل مسائب پر جاؤں رب دیتے ہوئے کہ خود کربلا امام نے اتنا محترم کر دیا کربلا کو اتنا محترم کر دیا کہ خود کربلا کے بارے میں کہا اے شہدہ کربلا فقط آپ پاک نہیں ہوئے آپ کے صدقے میں وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ کو دفن کیا گیا آج دین کربلا کی زمین پاک ہو گئی محترم ہو گئی آٹھوے امام کی حدیث میں کہ ان کی زندگی میں جب وہ کسی کو توفہ دینا چاہتے تھے امام کسی کو توفہ دے رہے ہیں تو کربلا کی خواب بطور توفہ دیا کرتے تھے جب ملائکہ زمین پر کسی کام سے آتے ہیں مفاتل جنان ہی میں روایت ہے کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا آپ جا کر دیکھئے گا جب ملائکہ آسمان سے آتے ہیں زمین پر تو جنت کی ہوریں ان سے کہتے ہیں کہ تم زمین پر جا رہے ہو ایک کام یہ کرنا کہ کربلا کی کچھ خواب اٹھا کر لے کر آنا یہ اتنی محترم خواب بن گئی اور یہ محدود نہیں ہے اصلاً شیعہ آسمان نہیں اصلاً کسی مذہب کماننے والا ہو بہت وسیع ہے یہ بساوقات ہم اپنی مجلسوں کے ذریعے سے یا کچھ ایسی باتیں کر کے درواتوں کو بند کر دیتے ہیں نہیں سب صریح ہو اس میں یہ رسول کے بیٹے کرنا ہمیں یہ ہمارا کوئی ذاتی غم نہیں ہے آپ رسول کے بیٹے کی تازیت کے لئے آنا ہے یہ محمد الرسول اللہ کے تقاضی ہے یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا یہ کس نے اس فقط ہماری نہیں ہے یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا جو حق بات کہنے ہمارے اس کی کربلا ہے اس خاک کو اللہ نے محترم بنایا پاکیزہ بناتی لہٰذا کربلا کی خاک جنت کا ٹکڑا ہے روایت میں ہے کہ جب قیامت کے دن سارے انسانوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو شہدائی کربلا کو قبر سے نہیں اٹھایا جائے گا ان کی قبروں کو اٹھایا جائے گا خود قبر کو اٹھایا جائے گا اور جنت سے ملائے جائے گا اور جب قبروں کو اٹھایا جائے گا تو پھر روایت یہ ہے کہ شہداد یہ کونین میدانِ معشر میں تشریف لائیں گے اور میدانِ معشر میں سید شہدہ کا لاشہ آئے گا بی بی آگے بڑھیں گے ایک ماں اپنے فرزن کی لاش کو اپنی گود میں لے گے ان ماں کو سلام آج جنہوں نے تو لاشے اٹھائے ہیں انہوں کو سلام ہو لیکن میں آپ کی دل کی تسلی کے لئے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دو گھر تھے دونوں نے ایک اک لاش اٹھائی ہے فاطمہ زہرہ کے فرزن نے ایک دن میں بہتر لاشے اٹھائی تھی ہیں ہم آپ کی تسلی کے لئے اتنا کہہ سکتے ہیں بہتر لاشے اٹھانا یہ سن لینا اور پڑھ لینا یہ الگ معاملہ ہے جو وہاں پر موجود ہو کبھی عباس جیسے کی لاش لائیں کبھی اکبر جیسے کی کبھی قاسم جیسے کی یہ سخت منزل تھی سید اشوڑا کی لاش وہاں پر ہوگی اور بی بی آگے پڑھیں گی حسین کا کٹا ہوا سر گود ملیں گے اور راوی کہتا ہے چٹ امام سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جیسے لوگ سریں حسین کو دیکھیں گے تو گریے کی آواز بلند ہوگی اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ حسین کے سر کو گلے سے نہیں اسے گردر سے زبا کیا کیا تھا اے مولا حسین آپ سب کی احسین جملہ کہوں گے اے مولا حسین آپ کا بہت شکریہ مولا آپ نے اس فرشی عذابے بلایا مجھ گناہگار کا قدم کہاں اس قابل تھا کہ آپ پاک فرشی عذاب کے آسکتے ہیں یہ گناہگار نگاہ کہاں اس قابل لے کہ اس میں حسین کی غم میں پہنے والے آس ہوا سکیں مولا آپ کا شکریہ آپ قریم ابن قریم ہے اور خسین اور فاطمہ زہرہ کا میں نے ذکر کیا اس ماں اور بیٹے میں عجیب رشتہ بس آج بی بی کا اور سید شہدہ کا رشتہ بیان کر دوں منزل مسائب میں رشتہ ایسا ہے کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی فاطمہ درو دیوار کے درمیان آئی تھی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی محسن کی شہادت ہوئی تھی سید شہدہ پانچ برس کے تھے فاطمہ زہرہ کا جناتہ رکھا ہوا تھا اور مولا علی نے کہا اپنے ہر فرسن سے اور اپنی ہر اولاد سے کہ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو زینب کبرا آگے بڑی مولا حسن آگے بڑے لیکن حسین آگے نہ بڑے علی نے کہا بیٹا حسین تو بھی آ ماں کا دیدار کر لے کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی میری ماں جب تک مجھے خود نہ بلائے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا کہیں سے کوئی آواز نہ آئی کچھ دیر گزر گئی حسین پانک کرس کہیں آگے بڑے ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا کہا اممہ آج تیرا حسین اتنا ضریب ہو گیا کہ حسین تجھے بلانا چاہے اور تو جواب نہ دے اس کے جملہ سننا تھا کہ بندے کا بند ٹوٹے فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے حسین کو سینے سے لگا کر کہا ہے میرے لاحال ماں کے ساتھ میں غربت کا نام نہ لے خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھتے ہیں خدا کوئی غربتانہ کرے سوائے غرب حسین کے خدا کی حاجات کو مرا فرمائے ملاحقہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے کہتے ہیں اے علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر دی دیئے اس لئے کہ ملاحقہ میں کوہر آمدہ پا علی آگے مرتے حسین کو الگ کیا لیکن میں کہوں گا اے مولا بڑی شفقل سے الگ کیا ہوگا حرے سگیرہ کی طرح توانچے تو نہیں مارے ہوگا اور ایک جملہ بیوی سے کہنا چاہوں گا ابھی مجھے کچھ مسحب پڑھنے ہیں اب تو رونے کے ایام ہے جتنا رونے جائیں ایک جملہ بیوی سے کہوں گا اے بیوی آج علی موجود ہے آج حسن موجود ہے حسین کی زبان سے غربت کا نام سنانا گیا کھل کرولا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین قاسم کی پاوال لاش کو لائے ایک طرف اکبر کی لاش کو لائے حسین نے ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا پھر بیان میں میرا مولا لیٹ گیا آسمان کی طرف نگاہے بلن کی کھابارِ الٰہا وہاں غربتہ آج تیرا حسین غریب ہو گیا میرا قاسم بھی بارا گیا میرا اکبر بھی بارا گیا یہ حسین کی غربت ہے یہ حسین کی غربت ہے جب مدینہ سے چلے حسین کے لئے وہ ہس سخت ہوا کو چھوڑ رہا تو راوی کہتا ہے جب حسین لالا کی لہت پر گئے تو قدم جمع جمع آ کے جا رہے تھے جب بھائی کی لہت پر پہنچے تو وہ کار کے ساتھ چل رہے تھے لیکن جب بھائی کی لہت پر گئے تو ایسے دوڑے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آگوش میں جایا کرتا ہے حسین ایسے رخصت ہوئے ہیں اور شہدادی زینب کبرا حسین مظلوم کے ساتھ ساتھ ایک جمعہ اور عرض کروں گا گفتی کو تمام شہدادی زینب جب مدینہ سے چلے ہیں کہا بھائی ایسا کی جئے کہ ذمہ دارییں تقسیم کر لیجئے بہن ساتھ ساتھ ہے آپ کے کربلا کا میدان آپ کے حوالے شام کا میدان زینب کے حوالے اب شہید کو خیمے میں تیار کرنا زینب کا کام مقتل میں بھیجنا آپ کا کام مقتل سے لاشا لانا آپ کا کام خیمے میں فرشیانا بچھانا زینب کا کام اور بھائی بچوں کو بھی تقسیم کر لیں اب علی ازگر تیر کھائے گا تو آپ کی کھوٹ میں اب سکینہ تمہچے کھائے گی تو زینب کی کھوٹ میں شاید زبادہ حال سے ایک سوال کیا ہوگا کہا ہوگا کربلا میں بہن بھائی کے ساتھ ہوگی کیا شام کی امتحان میں بھائی بھی بہن کے ساتھ ہوگا اور حسین نے کہا ہوگا بہن زینب میرا جسم تو کربلا میں ہوگا لیکن حسین کا کٹا سر روکے نیزہ پر تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہی گا حسین پر رونے والا حسین کا معتم کرنے والا آخری جملہ اور خیدر یہ آسو فاطمہ زہرہ کی نگاہیں آپ پر ہیں وہ دیکھ رہی ہے کون ہے میرے حسین کو رونے والا چھٹے امام کا جملہ ہے اپنے ایک صحابی سے کہا کہا حسین پر گریہ کرتے ہو کہا مولا گریہ کرتا ہو کہا بلندہ وہاں سے گریہ کیا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن ماں فاطمہ زہرہ مومن سے شکایت کریں گی تُرے پاس آکھیں موجود تھی تُو نے میرے حسین پر گریہ بھی کیا ہے بی بی آپ کو برسہ دینے کے لیے یادہ دہار موجود ہے ہمارا سلام قول کی دے گا اس لئے کہ نہیں معلوم بی بی کہاں پر ہو کس کے پاس موجود ہو یہ جملہ میں کیوں کہا آخر جملہ بس جب کرولہ کا واقعہ ہو گیا تھا اور سعید شہدہ کی غم میں چالیس برس تک بی مارے محمر ہوتا رہا ہو پانی کو دوں کی دیکھا تو روح گریہ کیا کسی زمیہ کو دیکھا تو سوال کر لیا کہ اے کس صاحب یہ بتا ایک ایسے زبا کرتے ہیں پانی بلایا تھا اور وہ ہاتھوں پہ چھوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے جت کا ماننے والا ہوں سب تک دین مرتبہ پانی نہ بلا لیا اس لئے تک زبا نہیں کیا اور میرا مولا مدینے سے کرولہ کر رکھ کر کے کہتا ہے السلام علیہ قیام عبداللہ مہمہ مدینہ کے جانور بھی پیاسے زبا نہیں ہوں الحمدللہ پہلی مہرم ہے آپ کی صداے بلند ہیں چھڑے امام نے دعا کی تھی امام کے ایک صحابی آتے ہیں چھڑے امام سجدے میں تھے صحابی نے کہا کہ مولا دعا کر رہے تھے کہتے تھے پروردگارہ تون صداوں پر رہن کر جو میرے جد حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں تون آنکھوں پر رہن کر جن کے آنکھوں میں میرے حسین کے غم میں آسے ہیں واقعی کرولہ ہو چکا تھا اب آخر میں توصل بھی کریں گے انشاءاللہ سب پی بھی سے مانگیں گے وہ خالی ہاتھ واپس دادا ہے جس کی جو حاجت جو تمنا ہے پروردگارہ بوسی حاجتیں ایسی ہوتی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے بیان نہیں کر سکتے لیکن کہا جائے در کے علاوہ یہ فاطمہ زہرہ کا در ہے آپ جانتے ہیں کس کے دن میں کیا حاجت ہے کیا تمنا ہے زہری آتے ہیں چھوتے امام کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھیے گھر میں بولا آن شرکت کیجئے گا امام نے کہا اے زہری تو جو تم معلوم ہے کھر بلا کے بعد میں نے کسی خوشی کی تقریب شرکت نہیں کیے مولا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اچھا مولا جیسے آپ کو ناسف سمجھے زہری واپس چلو گیا کچھ دنوں بات آتا ہے پھر کہتا ہے مولا اب میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے مولا مولا تشریف لائیے گا مولا نے کہا تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے مجلس رکھی ہے میں ضرور آنگا زہری کہتا ہے میں نے مجلس سے ادا برما کی یہاں جیسے مجلس ہو رہی ہے آپ ادا دار تشریف برما ہے چملے کو محسوس کیجئے گا اپنے دل سے زہری کہتا ہے چوتے امام تشریف لائے مجلس میں زاکر نے مسائب برنا شروع کیے امام تشریف فرماتے آج چودہ سو پر ازباد آپ مسائب سنتے ہیں آپ سے برداشتہ ہی ہو باتا ارے جب مجلس پہ وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال ناش کو دیکھا ہو تو مجلس کا عالم کیا ہوگا زاکر مسائب برتا گیا لوگ گریہ کرتے گئے اتنا گریہ ہوا کسی کو کسی کا حوش نہ رہا جب مجلس ختم ہوئی زہری کہتا ہے میں امام کے پاس آیا دیکھنا چاہتا تھا میں نے دیکھا مولا مجھے نظر نکھاتا ہے آج رات کو آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن یہاں چراغ جل رہا ہے یہاں روشنی موجود ہے اسی رات جمعیت البقی میں میرے بیمار امام کی قبر پر چراغ جلانے والا کوئی نہیں اس امام کی قبر وہ مسمار ہے وہاں کوئی مظاہر نہیں وہاں کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں بولا یہی اس امام کو سناب پیش کرتے ہیں کہ اے فرزند زہرہ کا ظہور ہو آپ کا روزہ تعمیر ہو زہری نے دیکھا دیکھا کہ مولا کئی نظر نہیں آتے نگاہوں نے دھوننا شروع کیا تو دیکھا کہ جہاں آزادار ہوئے اپنی جودی آزاد ہوئے جہاں سے آزادار آ رہے تھے وہاں میرا مولا سید سچات مہتا ہے زہری آگے آتے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مولا میں شرمندہ ہوں بڑے گستا کی ہوگئے مجھے معلوم نہ ہو سکا مولا وہاں تشریف لے گئے اس چوتے امام نے کہا اے زہری میں کیا کرتا تو تو اس ظاہری مجمع کو فقط دیکھ رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا جب سے زاکر نے مسائح شروع کیے جنت سے میری دادی فاطمہ زہرہ مجلس میں آ چکی ہے اور وہ اس پا کام پہ میٹی ہے جہاں سے آزادار آتے ہیں ارے میں کیسے ممبر کے پاس بیٹھتا میری دادی فاطمہ زہرہ شہدادی فاطمہ زہرہ کا نام ہے اور مولا میں نے ان چوتے امام کا نام ہے ان سے توصل کرتے مولا ہماری آنکھوں میں آسو ہیں ہماری کے لیے وہ قبول فرما لیجیے وہ ساتھ پر قبول کر لیں تو وہ امام کا حق ادا ہو جائے گا ہمارے آسو کا حق ادا ہو جائے گا جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا جس جس میں انتماع سے دعا کہا ہے آپ سب کی جانب سے میں توصل کر رہا ہوں چوتے امام کی خدمت میں سب ملکہ درے ساتھ ساتھ دل دل میں اپنی حاجت اور تمنا کو دہراتے ہوئے جسے کربلا آجانا ہے وہ چوتے امام سے آج مانگ لے کہ مولا آپ کے بابا کی زیارت نصیب ہو جا مولا اللہ حرم میں جا کر السلام علیہ جیام عبداللہ کیسے کے مولا يا علیہ بن الہسائن يا جیل اللہ بلی ابن رسول اللہ یا حلیت اللہی علا خلقی یا سیدنا ومولانا یا سیدنا وستقاونا و توسل لکا الى اللہ وقت قدم اللہ کے بیلے یا جاتنا یا مجیحان عند اللہ عشق تمام ازاداروں کی فادت کے لئے ماؤں مہموں کی فادت کے لئے یا حجیحان عند اللہ عشق جزار جزار جنت المقی کی ویران قبروں کی آبادی کی یا حجیحان عند اللہ عشق منتقہ میں کربلا کی زہور کی تاجیل کیلئے زہور امام زمان یا حجیحان عشق اللہ اشبع لنا عند اللہ سارا سارا